ایک دن عمرو ایار اپنا مشن مکمل کر کے گھر پہنچا ہی تھا کہ اچانک اس کے آگے ایک دیو حاضر ہو جاتا ہے عمرو ایار اس دیو کو اچھی طرح جانتا تھا اس دیو کا نام روپال تھا وہ دیو نگر کا راج کمار تھا روپال دیو عمرو میں تمہاری مدد دینے آیا ہوں تم ہی بکاشی چوریل سے مقدس ہیرہ واپس دلوا سکتے ہو عمرو ایار کہتا ہے یہ بکاشی چوریل کون ہے اور یہ مقدس ہیرہ کا کیا چکر ہے ہمارے پاس ہمارا ہیرہ ہے جیسے ہم مقدس ہیرہ کہتے ہیں مقدس ہیرہ ہمارے خاندان کے پاس صدیوں سے مجود تھا مقدس ہیرہ کی وجہ سے ہمارے دیش میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی اور ہم سب اچھی زندگی گزار رہے تھے مقدس ہیرہ شاہی محل کے ایک خاص کمرے میں مجود تھا ایک روز جب میں کمرے کے پاس سے گزرا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا مقدس ہیرہ اپنی جگہ پر مجود نہیں تھا تو میں نے شاہی نجومی کو بلایا نجومی کے مطابق ہمارا مقدس ہیرہ ایک چوریل نے چوری کیا ہے جس کا نام بکاشی ہے اور وہ چوریلوں کی مہرانی ہے یہ ہیرہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے اس لیے میں اور میری پتنی ستارہ پڑی ہیرے کی تلاش میں چوریلوں کی دنیا میں نکل پڑے ہم نے بہت کوشش کی اسے تلاش کرنے کی مگر ہم ناکام رہے اور اسی دوران ستارہ پڑی مجھ سے جدا ہو گئی اور وہ کہاں چلی گئی ہے اس کا مجھے کچھ نہیں پتا اوہ تو یہ بات ہے تم گھبراو نہیں رپال میں اپنے خادم بونے سے مدد لے کر معلوم کرتا ہوں کہ ستارہ پڑی اور مقدس ہیرہ کہاں پر ہے تم اپنی آنکھیں بند کر لو کیونکہ میں نے اپنے خادم بونے کو حاضر کرنا ہے تاکہ بکاشی چوریل کا پتا چل سکے پھر عمرو خادم بونے کو حاضر کر کے اسے ساری معلومات لے لیتا ہے اور فوراں عمرو اور دیو اڑنے والے کلین پر سوار ہو کر انتہائی تیز رفتاری سے چوریلوں کی دنیا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں دوسری طرف بکاشی چوریل کو عمرو کے آنے کا سب پتا چل گیا تھا اور اس نے ان دونوں کو مارنے کے لیے اپنے شیطانی طاقت کو بھیج دیا تھا اور پھر زوردار دھماکے کی آواز آئی اور خوفناک چہرہ نظر آیا اس سے پہلے عمرو اور روپال جو کچھ سمجھتے اس شیطانی چہرے نے وہ کھولا اور اتنی زور سے پھوک ماری کہ وہ دونوں گالین سے نیچے گڑنے لگے عمرو نے نیچے گرتے ہوئے اب زمبیل کو پکڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ زمین سے ٹکرانے سے بچ سکے مگر وہ زمبیل کو پکڑنے میں ناکام رہا روپال چوکے ایک دیو تھا اس لیے اسے مہارت تھی کہ وہ غائب ہو سکتا تھا وہ غائب ہو کر سہی سلامت زمین پر پہنچ چکا تھا اور اس نے عمرو کو بھی زمین سے ٹکرانے سے بچا لیا دیو کہتا ہے عمرو خوش میں آؤ عمرو اتنی بلندی سے گرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا پھر روپال دیو یہ دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ عمرو کی زمبیل وہاں پر نہیں تھی دیو کہتا ہے مجھے ہر قیمت پر عمرو کی زمبیل تلاش کرنی ہوگی اگر اس کی زمبیل نہ ملی تو ہم چڑینوں کی دنیا تک نہیں پہنچ سکیں گے ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک پھر خوفناک چہرہ سامنے آ جاتا ہے خوفناک چہرہ کہتا ہے تم گرنے کے باوجود زندہ بچ گئے ہو لیکن اب نہیں بچ سکو گے پھر اگلے ہی لمحے خوفناک چہرے کے موں سے آپ کی کھولے نکل کر روپال دیو کی طرف بڑھتے ہیں روپال دیو نے پتھر اٹھا کر پوری طاقت سے خوفناک چہرے کے موں پہ دے مارا خوفناک چہرہ دوبارہ سنبھلتا روپال دیو نے ایک اور پتھر پہلے سے بھی زیادہ طاقت سے دے مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک چہرہ وہیں ڈھیر ہو گیا خوفناک چہرے کو ماننے کے بعد روپال دیو نے سکون کا سانس لیا ابھی وہ تھوڑی ہی دور چلا تھا عمرو کی زمبیل ایک چٹان پر دکھائی دیتی ہے پھر وہ عمرو کی زمبیل اٹھا کر وہیں آ جاتا ہے جہاں عمرو بے ہوش ہو گیا تھا چڑیل کا خبری کہتا ہے مہرانی میں آپ کو خبر بتانے آیا ہوں خوفناک چہرے کو روپال دیو نے قتل کر دیا ہے بکاشی چڑیل کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے روپال دیو نے میری ایک خاص ستانی طاقت کو قتل کر دیا ہے اب میں روپال دیو کو اس کی خوفناک سزا دوں گی یہ بکاشی چڑیل کی خاص طاقت تھی خوفناک انسان کہتا ہے کیا حکم ہے مہرانی چڑیل بکاشی چڑیل کہتی ہے روپال دیو کہاں پر ہے خوفناک انسان کہتا ہے روپال دیو اس وقت ششم پہاڑیوں پر موجود ہے بکاشی چڑیل کہتی ہے جاؤ روپال دیو کو جال میں قید کر کے میرے سامنے لے آؤ دوسری طرف عمرو بھی ہوش میں آ گیا ہوتا ہے عمرو یار کہتا ہے روپال تم نے مجھے زمین سے ٹکرانے سے بچا لیا ورنہ آج میں زندانہ ہوتا روپال دیو کہتا ہے یہ لو اپنی زمبیل میں نے تمہارے جان بچا کر کوئی حسان نہیں کیا وہ دوست ہی کیا جو دوست کے کام نہ آئے سنو عمرو میں نے اس خوفناک چہرے کو قتل کر دیا ہے جس نے ہمیں اڑنے والے کلین سے نیچے گرایا تھا یہ تو تم نے بہت اچھا کیا ہے یقیناً اسے بکاشی چڑیل نے ہی بھیجا ہوگا ابھی عمرو اور روپال دیو آپ اس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانکہ وہ ڈرونہ انسان ظاہر ہو جاتا ہے اس نے دیکھتے ہی دیکھتے رسیوں والا جال روپال پر پھینک دیا اور وہ اگلے ہی لمحے وہ اسے لے کر غائب ہو جاتا ہے عمرو اور روپال دیو کو بچانا چاہتا تھا لیکن اب دیر ہو چکی تھی عمرو فوراں اپنے محافظ بونے کو حاضر کرتا ہے بونہ کہتا ہے کیا حکم ہے آقا عمرو کیا روپال دیو بکاشی چڑیل نہیں اگوا کیا ہے بونہ کہتا ہے ہاں آقا روپال دیو کو بکاشی چڑیل نہیں اگوا کیا ہے عمرو کہتا ہے مجھے فوراں چڑیلو کی دنیا میں پہنچنا ہوگا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آقا پر آپ وہاں تک کیسے پہنچیں گے آپ بھول گئے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا بکاشی چڑیل نے جس دنیا میں اپنی دنیا بسائی ہوئی ہے وہاں اس نے جادوی حسار قائم کیا ہوا ہے جو بھی اس حسار سے ٹکراتا ہے وہ چل کے بسم ہو جاتا ہے عمرو کہتا ہے تو تم مجھے بتاؤ اس جادوی حسار کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے مونہ کہتا ہے آقا اس کا آسان حل یہی ہے کہ آپ وادی کے قریب پہنچ کر اپنی تھوک پھینکیں تو جادوی حسار تھوڑا سا ختم ہو جائے گا اس طرح آپ آسانی سے چڑیلوں کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں عمرو اچھا یہ بتاؤ بکاشی چڑیل نے وہ مقدس ہیرہ کہاں چھپا کر رکھا ہے روپال اور اس کی پتنی ستارہ کہاں پر ہے بونا کہتا ہے آقا بکاشی چڑیل نے وہ ہیرہ اپنی شیطانی دیو بتاکہ خوپڑی کے موں میں رکھا ہے عمرو ایار بونا سے ساری معلومات لینے کے بعد اپنی سلمانی چادر پہن لیتا ہے تاکہ وہ چڑیل کی دنیا میں کسی اور کو نظر نہ آسکے پھر محافظ بونا عمرو کو لے کر چڑیلوں کی دنیا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے عمرو ایار بغیر کسی کو دکھائی دی چڑیلوں کے محل پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے خوپڑی کی تلاش کرتا ہے جس میں دیو کا ہیرہ تھا اسے وہ خوپڑی دکھائی دے جاتی ہے عمرو وہ فوراں ہیرہ پکڑ لیتا ہے پھر اچانک بخاشی چڑیل بھی وہاں حاضر ہو جاتی ہے چڑیل کہتی ہے رک جاؤ عمرو ایار تم یہ ہیرہ لے کر نہیں جا سکتے عمرو کہتا ہے تمہاری موت تمہیں یہاں کھینس کر لے آئی ہے بخاشی چڑیل پھر اگلے ہی لمحے عمرو ایار دلوار سے بخاشی چڑیل پہ حملہ کر جاتا ہے پھر اسی لمحے وہ قتل ہو جاتی ہے دیو کہتا ہے عمرو تم واقعی بہت بہتر انسان ہو تم نے مقدس ہیرہ ہمیں واپس دلوار دیا ہے اور ہماری جان بچانے کا بہت شکریہ عمرو کہتا ہے خالی شکریہ سے کام نہیں چلے گا میرے دوست میرا انام بھی مجھے ملنا چاہیے دیو کہتا ہے کیوں نہیں عمرو ایار میں تمہیں دس کی جگہ بیس ہاتھ ہوں گا بس بیس ہاتھ ہوں گا سن کر عمرو خوشی سے پاگل ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں